اسلام علیکم آج سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو فوڈ میں ہم نے سیب دیا تو سیب کے بعد اور جو سٹوری آج کی میں بتاتا چلوں آپ نے کبوتروں کی فوسٹرنگ سنی ہوگی بچوں کی فوسٹرنگ سنی ہوگی تو ایسی بہت ساری بریوڈز ہوتی ہیں جن کے ہم نے بریوڈز جاگا لینے ہوتی ہے تو ان کے بچے ہم اٹھا کے کسی ایسے بریوڈ کی نیچے رکھ دیتے ہیں جو لوکل بریوڈ ہوتی ہے جس کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو زائے ٹائم کیے بغیر تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس ایک سانے مٹکی ہے مٹکی میں دیا انہوں نے انڈہ انڈے میں سے نکلا بچہ اور بچے میں سے جو اس کی گروت پیدا ہوئی وہ بڑا ہو گیا تو کیا ہوتا ہے کہ جو بریوڈر پیر ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بریوڈ کرتے ہیں اور انڈے دے دیتے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ انڈر ہوتا ہے دوسرا انڈہ دوبارہ دے دیتے ہیں اب جب دوبارہ انڈہ دے دیتے ہیں تو دیکھیں وہ کتنے بڑے سائز کا ہے تو وہ تو اس کو نیچے ہی اپنے دے کے مار دے گا آج میں صبح جب ایوری میں آیا ہوں اپنی کلونی میں آیا ہوں تو دیکھا کہ وہ چھوٹا سا ایک ننہ سا انڈہ بچہ نکلا ہوا تھا انڈے کا کھول میں نے نیچے دیکھا تو مجھے کچھ چینجنگ نظر آئی تو میں نے دیکھا کہ سا دیا ہوا ہے تو اس کو فیڈ بھی کروانی ہے اس کو اس کی کیر بھی کرنی ہے اس کو ہیٹ بھی دینی ہے تو وہ جو سات بڑا بچہ ہے وہ اسے تنگ کرتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ اپشن ہو لیکن اگر آپ کے پاس ایوری ہے آپ کے پاس کلونی زیادہ پیر کی ہے تو یہ آپ کے پاس اپشن ہو سکتا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو یہ جو بچہ ہے یہ بچہ میں اس کے اندر سے نکال لوں گا تھوڑے اتیار کی ضرورت ہے تو یہ ننہ سا بچہ میں نے اپنے ہاتھ میں نکال لیا ہے اگر اگر میں نے نکال لیا ہے تو اس نے میرے ہاتھ پہ ہی بیٹ کر دیا ہے تو مطلب اس کا حازمہ بہتر ہے اس کو اس کی ماں نے خوراک کھلائی ہوئی ہے لیکن کیا ہے کہ بڑے بچے کے ساتھ اس کی گروہ کام ہوگی تو میں نے اب اس کا جو فارمولہ ڈھونڈا ہے کہ یہ ایک میرے پاس مٹکی ہے جس میں ابھی تازہ تازہ ایک ننہ سا بچہ نکلا ہے دو انڈے بھی ساتھ ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو ماں ہے اس بچے کو اچھی طرح پا لے گی تو یہ بچہ اس کے ساتھ رکھ دوں گا میں تاکہ اس کو بھی فیڈ کرواتی رہے اور جو اس کے ساتھ بچے ہیں وہ بھی پلتے رہے ہیں تو جو میرا دوسرا پیر ہے اس کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو اس کے بڑے بچے ہوں جلدی اور وہ اپنی دبائے سے بریڈ کر لے اگر وہ میرے پاس اچھی بریڈ ہوتی تو میں فورا ہی اس کو نکال کے کسی ایسے پیر میں رکھ دیتا ہے جس نے بھی انڈے دیئے تھے تاکہ وہ انڈے بھی ضائع نہ ہوتے اس کا بچہ نہ ہو تو میں جب فورا اس کو اس نننے سے جو بچے کو اس کے اندر رکھ دیتا ہوں میں نے اپشن رکھا ہوا ہے مٹکی کو کھولنے کا اوپر سے ڈھکن تارنے کا تو ڈھکن میں اتارتا ہوں بڑے اتیاز سے ڈھکن تارنے اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں پہ یہ چھوٹے سے نننے سے مہمان کو میں اس مٹکی میں رکھ دوں گا اور دیکھیں گے کہ یہ بچہ کیسے پاس دیا یہ دیکھیں جو یہاں بچہ نکلا ہو اس کو بھی اس کی ماں نے فیوڈ کروائی ہوئی ہے دوسرے انڈے فرٹائل ہیں نہیں ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے ہم لیکن یہ والا بچہ میں اس کے اندر رکھنے لگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس بچے کو اپنے ضلیمان میں رکھیں جی دوستو یہ اس کے اندر دو بچے ہو گئے ہیں ابھی رکھا ہی ہے تو مجھے بھی نہیں پتا چلا کہ کون سا میں نے بھی رکھا ہے تو امید کرتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں پتا چلے گا لیکن ماں ماں ہوتی ہے وہ سمجھ سکتی ہے کہ میرا بچہ کون سا ہے لیکن برحال اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المکھرکات اس لئے بنایا کہ وہ اچھے اور گرے میں فرق کر لیتا ہے اور جانورہ اور پیلدوں میں تھوڑا سا یہ کومن مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پہچان نہیں سکتے وہ تھوڑا سا دوکھا کھا سکتے ہیں تو میں نے اس میں اندر رکھتی بچے رکھ دی ہیں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ جو میں نے جو میرا پلان تھا آج کا آپ کو بتانے کا وہ پلان یہ تھا کہ ایسی بریڈ جو ریئر بریڈ ہے اس کے جو بچے ہیں وہ آپ ایسی بریڈ کی نیچے رکھ دیں جو لوکل بریڈ ہے جیسے کہ میرے پاس ایکزیبیشن ہے اس کی بریڈ میں اس کی نیچے رکھ سکتا ہوں اس کی اندر یہاں پر رکھ سکتا ہوں اگر آپ کو بچوں کی فوسٹرنگ جانتے ہیں تو آپ اس کی بھی فوسٹرنگ جان سکتے ہیں کہ فوسٹرنگ کیسی ہوئی ہے تو یہی آج کا ٹوپک تھا کہ کسی کا بچہ کسی کو دینا کسی کا انڈا کسی کو دینا آہم الفاؤلو میں اسے تو میں دھوکہ ہی کہتا ہوں لیکن کیا کریں کہ اگر وہ جان بچ جائے تو اس سے دھوکہ ہی بہتر ہے کیونکہ اگر میں اس مٹکی کے اندر جو میں نے بچہ چھوٹا سے دیکھا تھا وہ میں نے اس کے اندر شیفٹ کر دیا ہے باقی کی جو انفرمیشن ہوگی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا کہ کیا وہ بڑا ہوا کیا اس نے سروائیو کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو تھوڑی سی آئی لیندھی ہوگی ہے کیونکہ اٹھانا رکھنا تھا یہ سسٹم تھا یہ مٹکی میں اس کے اوپر ڈھکن دوبارہ دے دیتا ہوں کوئی دنوں تک میں یہ ڈھکن اٹھا دوں گا اگر موسم زیادہ ہی گرم رہا تو جی ماشاءاللہ یہ اندر پیٹھے ہوئے ہیں دو انڈے بھی انشاءاللہ جلدی فرٹائل ہوں گے چار بچے اس میں سے ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ کون سے کلر پیارے ہوں گے جو اس میں پہلے انڈہ ہے وہ ریڈ ڈائز ہے بچہ سے ساتھ دوبارہ جو رکھا ہے وہ پائیڈ ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ایک بار پھر روکیسٹ آئے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ موسیقی